ہم بات کر رہے ہیں پرسنل چینج کے بارے میں کیونکہ ایک بڑی سوسائیٹی کا خواب ہے خالی جب تک اس کی ریالٹی اچیف نہ ہو ریالٹی اچیف ہوتی ہے یہ چھوٹے چھوٹے افراد سے تو آئیے سیلف امپروومنٹ کے اندر میں آپ کے سامنے کچھ بہت ہی میننگفل باتیں رکھنا چاہتا ہوں اور سب سے پہلے کیوں کیونکہ بیسک یہ ہے کئی لوگ جو ہوتے ہیں نا بلے ہاں سب کچھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور بہت سارے لوگ اللہ کا نام لیتے ہوں کہتے ہیں ٹھیک ہو جائے گا لیکن انہیں احساس نہیں ہوتا ہے کہ ٹھیک ہونے میں اللہ نے خود بھی تو بات بتائی یہ کیا رول ہے آپ پڑھئے یہ قرآن کی آیت سورہ رات سورہ تیرہ آیت نمبر گیارہ اللہ تعالیٰ فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بی قومین حتی یغیر ما بی انفسین اللہ کسی قوم کی حالت کو تب تک نہیں بدلے گا جب تک وہ خود نہ بدلنے جو ان کے اندر ہے مطلب اللہ حالات کو سیچوئیشن کو تب تک نہیں بدلے گا جب تک لوگ نہ بدلیں جو ان کے اند اندر ہے تو ہمارے اندر کیا ہے ہمیں وہ دیکھنا ہوگا اور اسے چینج کرنا ہوگا تب ہم اللہ کی مدد ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اور وہ اس کا ریزلٹ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں تو آئیے اپنے سیلس چینج کے اندر میں کچھ بہت ہی قیمتی باتیں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات کہ بہت سائے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ایک فرق نہیں کر پاتے ہیں وہ ہے ریالیٹی کہاں ختم ہوتی ہے اور گمانوں کی دنیا ازمشنز کی دنیا کہاں سے شروع ہوتی ہے وہ اپنے صرف ازمشنز کی دنیا میں رہتے ہیں اور وہ ازمشنز کی وجہ سے وہ ریالیٹی کو چینج نہیں کر پاتے ہیں وہ ریالیٹی کو چینج نہیں کر پاتے ہیں جب میں چینج کی بات کر رہا ہوں وہ خود کے اندر کی سوچ سے شروعات ہوتی ہے ان کے پرسنل لائف کی بات ہے ان کے آفیس اور ان کے جوب کی بات ہے ان کے بزنس کی بات ہے سوسائیٹی لیونگ کی بات ہے تو یہ ساری چیز چینج اس لیے نہیں ہو پاتی ہے کیونکہ وہ اپنے ایک ازمشنز کی دنیا میں رہتے ہیں میں آپ کو یہ بات سمجھانے کے لیے پہلے میں آپ کو دو قرآن کی ورسز بتاؤں گا اور پھر میں آپ کو کچھ ایکزمپلز کے ذریعے بتاؤں گا اللہ نے فرمایا اس چیز کے پیچھے مت چلو اس چیز کے پیچھے مت چلو جس چیز کا تمہیں علم نہیں یعنی جو کنفرم نہیں ہے نا اس کے پیچھے مت چلو تم لوگ تو اب یہاں کیا معاملہ ہے کہ بہت سائے لوگ ایسے ازمشنز کی دنیا میں رہتے ہیں اس وجہ سے وہ ریالٹی کو چین نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ وہ خیالی دنیا میں رہتے ہیں ان کے سامنے ان کے ازمشنز ہوتے ہیں چاہے وہ خود کے بارے میں چاہے وہ خود کے سوسائٹی کے بارے میں چاہے خود کی فیملی کے بارے میں چاہے خود کے بچے کے بارے میں چاہے خود کے پروسی کے بارے میں چاہے لوگوں کے بارے میں چاہے دوسرے مذہب والوں کے بارے میں چاہے جس کسی کے بارے میں چاہے حالات کے بارے میں ان کے کچھ ازمشنز ہوتے ہیں وہ گبانوں میں رہتے ہیں اور اس وجہ سے ریالٹی سے دور رہنے کی وجہ سے ریالٹی کا سامنا نہیں کر پاتے ہیں میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں قرآن کی آیت ہے وَإِنَّ الزَّنَّ لَا يُبْنِ مِنَ الْحَقِّ شَيْعَ کہ گمان حق کے سامنے نہیں ٹک سکتا گمان جو ہے وہ ریالٹی کے سامنے نہیں رہ سکتا ریالٹی ریالٹی گمان گمان ہے اب آئیے اس کے اندر میں اس فوٹو کے ذریعے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کئی بار کیا ہوتا ہے کوئی چیز ہوئی ہے اتنی یعنی آپ دیکھ رہے ہیں ایک چوہے کی فوٹو دکھ رہی ہے ہوا ہے اتنا اور دکھتا ہے امیجنیشن میں گمان کی دنیا میں ایسا لگتا ہے ہاتھی آ گیا اب جب آپ نے چوہے کو ہاتھی امیجن کر لیا تو پھر آپ کیا کریں گے اسے دیل نہیں کر پائیں گے آپ نے اسے اتنا بڑا بنا دیا کہ یہ گمان کی دنیا میں اتنا بڑا بن چکا ہے جیسے آپ یہ گبارے کو دیکھ رہے ہیں اتنا بڑا گمارہ بن چکا ہے کہ آپ اسے ڈیل نہیں کر سکتے اسے بہت بڑا پتھر دکھائی دے رہا ہے جبکہ ہے وہ گمارہ جبکہ اس کے اندر ہوا بھی نہیں ہے یعنی وہ خیال ہے صرف حقیقت تو چھوٹی ہے گمان بہت بڑا ہے کئی سارے لوگ یہ گمانوں کے بوجھ کی وجہ سے یہ جو بوجھ ہوای بوجھ ہے یعنی وہ ریال بوجھ نہیں ہوتا ہے وہ دنیا میں اس کے اندر دب دب کی زندگی گزارتے ہیں کیونکہ ان کے سامنے ایک بہت بڑا گمان ہوتا ہے ہاں یہ بات آپ ریالٹی میں بہت ساری جگہوں پر دیکھوں گے تو یعنی جو چیز ڈیل کرنا آسان تھا وہ اسے بہت بڑا مشکل بوجھ بنا دیتے ہیں تو جیسے ایک کہاوت ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ایک پرانی کہاوت ہے never assume never assume because when you assume you make me an ass make an ass of you and me یہ ایک انگلیش کے اندر جیسے ایک بات ہے کہ assume word ہے نا a-s-s-you-me تو a-s-s-s donkey کو بولتے ہیں تو وہ جو گھدے کی فوٹو ہے وہاں پہ یہ ہے کہ جب آدمی assume کرتا ہے تو وہ you make an ass of you and me یعنی کہ آپ اپنے آپ کو بھی گھدہ بناتے ہو سامنے والے کو بھی گھدہ سمجھتے ہو مطلب یہ کہاوت کے ذریعے بتایا جائے کہ تم گمان کی دنیا میں مت رہو گمانوں کی دنیا میں مت رہو مثال کے طور پر ہوا اتنا پڑوسی کے ساتھ problem ہوا دوسرے لوگوں کے ساتھ problem ہوا کبھی دوسرے مذہب والوں کے ساتھ problem ہوا ہوا اتنا اور اس کو بنا دیتے ہیں لوگ اتنا بڑا کہ پھر وہ اسے deal نہیں کر پاتے ہیں جیسے ایک اور مثال سے سمجھتے ہیں یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ windshield جو دھندلی دکھ رہی ہے اور driving ایسی چیز کے اندر آپ دیکھ رہے ہو کہ پانی اور clear نہیں ہے صاف کرو بھائی صاف کرو دکھائی نہیں دے رہا ہے اب آگے کچھ گاڑی کی tail lights دکھائی دے رہی ہے اب ایسی چیز میں driving جو کریں گے تو ان کا کیا حال ہوگا آپ سوچ سکتے ہو نا کیسے چلا رہے ہیں وہ زندگی لوگ ایسے چلاتے ہیں بہت سے لوگ یعنی husband wife بھی ایک دوسرے کے تعلق سے ایسا گمان کرتے ہیں لوگ ایک دوسرے کے بارے میں گمان کرتے ہیں تو کیا کام کریں گے وہ دنیا کو صدھانے میں جب ان کا حال اس طرح سے ہے ایسے زندگی ہوتی ہے تو کیا کرنے والے ہیں وہ لوگ ایک اور مثال لیتے ہیں یہ چشمہ آپ دیکھ رہے ہو کہ چشمے کے اندر یہ ہے چشمہ جو ہے کتنا گندہ ہے چشمہ اتنا گندہ ہے تو ان کو جہاں دیکھ رہا ہے وہ محل کچھ ایلی دیکھ رہا ہے کیونکہ ان کا چشمہ ہی گندہ ہے تو یہ ہو جاتا ہے جب انسان گمانوں کی دنیا میں رہتا ہے تو اس کو reality دکھتی ہی نہیں ہے solve کہاں سے کرے گا وہ reality میں کوئی constructive role کیسے play کرے گا کوئی چیز کر کے سے پائے گا اپنے خود کے لئے کیسے کر پائے گا society کے لئے کیسے کر پائے گا country کے لئے کیسے کر پائے گا جب خود ایسے گمانوں کی دنیا میں رہے گا تو میں آج سب سے پہلا message آپ سب کو یہ دینا چاہتا ہوں چلو let's break free break free مطلب آپ اپنے اندر یہ چیز لائیں کہ آپ reality اور گمان میں distinguish between کر لیں مطلب فرق کر لیں یہ real ہے اور یہ گمان ہے یہاں پہ reality ختم ہوتی ہے یہاں سے گمان شروع ہوتا ہے تو جو زندگی گمانوں کی دنیا کے ساتھ اور ایسے چشمے کے ساتھ لوگ گزارتے ہیں اس کے اندر سب چیز ان کو وہی دکھتا ہے کیونکہ ان کا نظریہ ہوتا ہے تو میں آپ کو بھارتا ہوں چلو positive چیز کے لئے ہم اگر چاہتے ہیں ایک اچھا مستقبت پیدا ہو تو یہ چشمے کو صاف کرتے ہیں winch heel کو clean کرتے ہیں اور we don't make a donkey out of ourselves and others تو یہ اپنے اندر ہی change لاتے ہیں یہ ہوگی پہلا message میرا آپ سب کے لئے سیکنڈ چیز negativity بہت لوگوں کا problem کیا ہے نا ان کے اندر negativity اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ negativity کی وجہ سے وہ positive thought نہیں رکھ پاتے ہیں وہ change نہیں کر پاتے ہیں تو جیسے for example اگر دماغ کے اندر ایک انسان میں negativity بھڑی ہے ہر چیز میں negative کچھ positive ہے ہی نہیں اے بھائی تھوڑا positive thought رکھو positive thought رکھو تو ہر چیز میں ان کا یہ ہوتا ہے کہ negative negativity ہی دکھائی دیتی ہے دیکھو realistic ہونا چاہیے میں بھی مانتا ہوں کہ realistic ہونا چاہیے میں بھی مانتا ہوں لیکن بات یہ ہے کہ positivity ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہم آپ اس کے اندر ایک positive طور پر دیکھیں کیا possibility ہے ایک negative thought کے اندر کیا ہوتا ہے نا کوچ نہیں ہو سکتا کوچ نہیں شروع کرنے سے پہلے ہار جاتے ہیں ان کو کوئی اور ہارا ہے وہ ضرورت ہی نہیں ہے وہ خود ہی ہارے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ negativity کی وجہ سے وہ زندگی میں خود کے لئے family کے لئے society کے لئے کوچ positive نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے اندر negativity بھری بھی ہوتی ہے تو میں ایک بہت اچھی بات آپ کے ساتھ share کرنا چاہتا ہوں پروف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احریس علمائین فعو کا اس چیز کی طرف دھیان دو جس چیز میں تمہارا نفع ہے فائدہ کہاں ہے دیکھو وَسْتَعِن بِاللہ اللہ کی مدد بانگو وَلَا تَعجَز اور آجز نہ جاؤ ہار مجھ جاؤ don't defeat yourself ہار مجھ جاؤ وَإِنَ صَابَكَ شَيْن اس کے بعد اگر کچھ ہو جائے کرنے کچھ چلے تھے کچھ اور ہو گیا وَإِنَ صَابَكَ شَيْن فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَالْتُ کَانَا كَذَا وَكَذَا یہ مت کہنا کہ اگر میں ایسا ایسا کرتا تو یہ نہیں ہوتا اگر ایسا کرتا تو یہ نہیں ہوتا ایسے مت کہنا ایسے مت کہنا فَإِنَّ لَوْا تَقْتَهُ عَمَلَ الشَّيْطَان کیونکہ یہ اگر سے اگر سے شیطان کا دروازہ کھل جاتا ہے مطلب کیا اب کئی بار ہم کوئی چیز کرنے نکلتے ہیں پوزیٹف تھوٹ کے ساتھ پھر ہو جاتا ہے کچھ نیگٹف آنیکسپیکٹڈ کوئی چیز رونگ ہو گئی اور پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ہارے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ کیسا بولتے ہیں اگر ہم یہ نہیں کرتے تو یہ نہیں ہوتا اگر وہ نہیں کرتے تو یہ نہیں ہوتا دیکھو میں نہیں کہہ رہا ہونکہ لسن مت سیکھو پراہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا مومن ایک بل میں دو بار نہیں دسایا تھا یعنی ایک بار گلتی ہوئی ایک گلتی وہ ہی گلتی پھر سے نہیں ہونی چاہیے وہ بات سیکھو لیکن چو ہوتا ہے نا اگر وہ نہیں کرتے تو یہ نہیں ہوتا اگر وہ نہیں ہوتا تو یہ نہیں ہوتا پاسٹینس یہ کہو کہ اب کیا کروں یہ سوچو کہ اب کیا کروں یہ اگر سے کیا ہوتا ہے ایک انسان ہار جاتا ہے اور بہت سارے لوگ ہرانے کے لئے بھی ریڈی بیٹھے ہوتے ہیں اگر تم یہ نہیں کرتے تو یہ نہیں ہوتا دیکھو لیسن سیکھنا ہے سیکھ لو ایک بار ایک لائن میں سیکھ لئے لیکن اس کے اندر ہی رہ جانا اس کے اندر ہی دویل کرنا اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ انسان ہار جاتا ہے تو میں آپ سب کے سامنے بعد دوسری رکھ رہا ہوں آج کے لئے وہ ہے پوزیٹیوٹی اگر ہمارے اندر ہے تو ہم خود کی لائق بھی چینج کر سکتے ہیں انشاءاللہ کبھی گرتا ہے انسان کبھی فیل بھی ہوتا ہے تو اس کے اندر اٹھنے پائے گا پھر وہ اب اس کے اندر پوزیٹیوٹی نہیں ہے تو یہ بہت امپورٹن بات ہے دوسری بات ہے تیسری چیز سمال تھنکنگ ورسز بگ تھنکنگ کچھ لوگ کی سوچ چھوٹی ہوتی ہے کہ اس کے اندر ان کا دائرہ ان کا کرنا وہ اتنا ہی ہو سکتا ہے کیونکہ ان کی سوچ ہی اتنی ہے تو میں کہتا ہوں سوچ بڑی کرو لیکن قدم چھوٹے چھوٹے لیں گے قدم چھوٹے چھوٹے لیں گے ایسا نہیں کہ ڈائریکٹ لاؤڈ کے اوپر قدم رکھنا ہے یا پہاڑ کے اوپر ایک قدم سے چڑھنا ہے تو وہ تو خیالی دنیا کے اندر وہ بھی ہارنے والی بات ہے تو بڑے گولز ہوں گے قدم چھوٹے چھوٹے لیں گے پلاننگ چھوٹی چھوٹی کر کے آگے بڑھیں گے لیکن بڑے گولز تو ہو کیونکہ اصل بات کیا ہے اللہ تعالیٰ عنقرار میں فرمایا وَاللَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا کہ انسان کو وہی ملنے والا جس چیز کی وہ خود کوشش کرے جو تم کوشش کروں گے وہی ملنے والا ہے اب تمہاری کوشش اتنی ہے اتنا ملے گا تمہیں اور اگر تمہاری کوشش ہے کہ میں کچھ بڑا کروں تو اللہ تعالیٰ کی مدد رہے گی تم بڑا گول بناو اس کے لئے سٹیپس رکھو اس کی پلاننگ کرو اچھی طرح سے اس کے لئے آگے بڑھو اچھی طرح سے لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے سمال سمال سٹیپس لے کے بڑی چیز میں جانا چاہیے یعنی کہ بڑا گول ہو ہم آئے سامنے بڑا گول ہو تو جیسے مثال کے طور پر آپ کو ایک چیز کر رہے ہو اچھی اس کو اور بڑا سوچو آج نہیں پانچ قدم آگے دیکھو آپ کو پتا ہے جب کوئی اچھی چیز سوچتا ہے نا ایک چیز تبھی مل جاتی ہے وہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک شخص ایک نیک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے ایک نیکی اس کی لکھ دی جاتی ہے وہ کر لے تو کم سے کم دس گناہ ملے گی لیکن سوچنے پر یہ ایک نیکی مل جاتی ہے تو یہاں پر پوزیٹیو ٹھنکنگ ملتی ہے کہ کس طرح سے کہ آدمی سوچے میں یہ کام کروں گا انشاءاللہ ایک دن کروں گا انشاءاللہ ایک نیت تو کرو کہ میں اچھا کام کروں گا میں ایسا کروں گا میں یہ چیز کروں گا بہت نکلو بھائی بہت سا لوگوں پرابلم کہنا صرف ان کے اندر ایک چیز ہوتی ان کی زالائف میں 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 خود اور زیادہ زیادہ کچھ لوگ ہیں نا میں سے آگے بڑھ کے اپنی فیملی تک سوچ لیتے ہیں لیکن سوسائیٹی تک سوچنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں تو اپنے اندر ایک سوچ پیدا کریں کہ نہیں میں کرنا چاہتا ہوں میں کرنا چاہتا ہوں یہ ہے تیسری بات چوتھی بات یہ اگر ہم اگنرنس میں پنپتے رہیں گے تو ہمارے اندر روشنی نہیں ہوگی وہ روشنی کیا ہے وہ سیلف چینج کی روشنی ہے لائٹ لائٹ کیا ہے وہ ہے علم نالج اور پروفر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل اللہ علم نافیان اللہ سے مانگو نفی والا علم اللہ سے پناہ مانگو ایسے علم سے جس میں کوئی فادہ نہیں ہوتا تو مطلب کیا کرنا چاہیے ہمیں ہمیں اللہ سے بینیفیشل نالج مانگنا چاہیے فائدہ من نالج اور فائدہ من نالج مانگنا یعنی کہ اسے حاصل بھی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تو جو بھی چیز ہے اس کے اندر ہمیں نالج حاصل کرنا ہے آپ کیا کرنا چاہتے ہو آپ کا گول کیا ہے آپ کی نیت کیا ہے آپ کیا پلان کر رہے ہو کیا امیجن کر رہے اس کے تعلق سے نالج حاصل کرنا یہ بہت امپورٹن بات ہے پانچویچی اگیا پوائنٹ یہ ہے کہ کچھ ایسے ڈسٹروئرز ہوتے ہیں وہ ڈسٹروئر اگر کسی کو چپک جائے لگ جائے تو وہ خود ہی برباد ہو جائے گا پھر وہ انسان خود ایک لائیبلٹی بن جائے گا وہ ایسٹ نہیں ہوگا وہ ایک بوجھ ہوگا سوسائیٹی پر اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے اندر ایسے بہت سارے ڈسٹروئرز ہیں پرفن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنیبو انسب اب موبقات ساتھ ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو ایسے کئی حدیثوں میں کئی ہلاک کرنے والی چیزیں بتائی جیسے ایک شراب ہے شراب میں آدمی پڑ گیا ابھی کیا کرے گا اس کے اندر کانٹریبیوٹ کرنے کیا طاقت رہی وہ خود ایک لائیبلٹی ہوگا اس کے سماج پر تو اسی طرح سماج کے اندر شراب یہ چیز کے اندر ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے اپنے فیملی کو بچانا ہے اپنے سوسائیٹی کو بچانا ہے ہلاک کرنے والی چیزیں جوا ہاں اڈلٹری یہ ساری چیزیں سود یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ہلاک برباد کرنے والی چیزیں ہیں کچھ لوگ کیا ہوتا ہے کل کے پیسے آج خرچ کر دیتے ہیں پھر سود کے چکر میں فض جاتے ہیں کل کے چکر میں پیسے آج خرچ کر کے گلام بن جاتے ہیں حالانکہ کیا کرنا چاہیے جو ہے اس میں خوش رہو بھائی جو ہے اس میں خوش رہو سود سے بچو تو یہ کیا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچنا چاہیے اگلی چیز کہ بھائی ایک انسان کے اندر ہیپٹینس ہونی چاہیے جو سیڈنس سے بھرے لوگ ہوتے ہیں گم 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 کی ساتھ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں فکر سے اور گم سے یہ جو فکر ہے نا فکر کل کی فکر کیا ہو جائے گا اور گم گزرے وے کل گزرے وے کل کا گم تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ انسان اتنے بوجھ میں ہوتا ہے کہ اس کی کرییٹیوٹی پوری بند جاتی ہے پوری طرح سے شیکل زیان ہے بند جاتا ہے وہ انسان اب کیا ہوتا ہے اس کے اندر جو کرنے کی طاقت تھی کچھ کانٹریبیوٹ کرنے کی کچھ کرنے کی وہ اپنے گم کے اندر جاتے وہ اندر اس کی ساری صلاحیتیں وہیں وہیں ختم ہونے لگتی ہے زندگی کے اندر کیا کر سکتا تھا وہ بندہ ہوا انسان ہے وہ اپنے گم کے اندر بندہ ہوا انسان ہے تو گم میں سے بریک فری کرنا چاہیے بریک فری کرنا چاہیے کیسے بریک فری کریں گے اگر ہم بگ ویجن دیکھیں گے بگ ویجن دیکھیں گے اور بڑے پکچر کو دیکھیں گے بڑا پکچر کیا ہے کہ جو بھی تکلیف ہے نا یہ امتحان ہے ارے دنیا ہے یہ امتحان ہے کوئی گریب ہے کوئی پریشان ہے کوئی مشکل میں ہے کوئی ہینڈی کیپٹ ہے کسی پہ آفت آئی ہے کسی پہ ظلم ہوا یہ سب کا بدلہ ملے گا کب ملے گا آخرت میں ملے گا اگر بگ پکچر دیکھیں گے آخرت کے پکچر کو دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کچھ بھی برا نہیں ہوتا ہے بندے کے ساتھ امتحان ہے اگزائم ہے بلکہ پیسہ ہو سکتا ہے گریبی سے زیادہ مشکل امتحان ہے کیونکہ پیسے کے اندر ایک انسان ہو سکتا ہے اس کے اندر ہی آ جائے گا بہت بڑا ہوں میں ایرگنس ہو سکتا ہے اس کے اندر آ جائے گرور ہو سکتا ہے اس کے اندر آ جائے اپنے آپ کو بہت گریٹ سمجھنے لگے وہ اس کی بربادی کی وجہ رہے ہیں تو ہمیں سمجھنا چاہیے گم سے بچنا ہے کیسے بچنا ہے بگ پکچر دیکھیں گے بگیجز کو چھوڑے ایک انسان میں کیا چاہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہیں جس سے ایک انسان ایک فیبلوس انسان بن سکتا ہے اور وہ بگیجز جو ہوتے ہیں جو میں بتاؤں کہ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں کسی کو معاف نہیں کرتے ہیں زندگی میں سب ان کے اندر دل میں سارے بھرے ہوئے رہتے ہیں پرانے پرانے بگیجز زندگی کے کہ فلان سال میں اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا فلان سال میں اس نے ایسا کیا تھا اور وہ کسی کو معاف نہیں کرتے ہیں اور جب معاف نہیں کرتے ہیں تو ان کے اندر کیا ہوتا ہے کئی ساری نگیٹیف فیلنگز نگیٹیف ایموشنز آ جاتے ہیں اب ایسا انسان سوسائیٹی میں کیا کانٹریبیوٹ کرے گا جس کے اندر معاف کرنے کی شمطہ نہیں ہے فگف کرنا اوہلوک کرنا یہ نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا خود کے لئے کیا کرے گا دوسروں کے لئے کیونکہ اس کے اندر وہ اس کے اندر ساری یہ جو نگیٹیف فیلنگز ہیں نا جو وہ معاف نہیں کرتا ہے کسی کو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اس کی کریٹیوٹی پوری طرح سے شیکلز میں آ جاتی ہے وہ کیا کر سکتا ہے سوسائیٹی کے لئے سب چیز بس وہیں پہ بند بھائی کہ اس کے اندر کچھ نگیٹیف ایموشنز آئیں گے یہ دیکھیں آپ کے سامنے کہ اس کے اندر ایک گصہ آئے گا ایک گروڑ آئے گا ہاں ہر چیز میں بیٹرنس ہوگی یہ ساری نگیٹیف فیلنگز ہوگی کیوں اس بوجھ کی وجہ سے کہ وہ کسی کو معاف نہیں کرنا چاہتا ہے تو آرٹیکلز میں یہ ثابت ہے یہ جان ہاپکنز میکزین کا آرٹیکل ہے فرگیونس یور ہیلتھ ڈپینڈز آن اٹ کہ ہماری سہت فرگیف معاف کریں تو ہماری سہت اس پر ڈپینڈ ہوتی ہے اور قرآن میں اللہ نے سکھایا وَلْيَافُو معاف کرو وَلْيَسْفَهُ دَرْغُزَرْ کرو اللہ تُخِبُوْنَا اَيَا دُفِرَ اللَّهُ لَكُمْ کیا تم یہ نہیں پسند کرتے اللہ تمہیں معاف کرے ہاں اللہ تمہیں معاف کرے کیا تم یہ نہیں پسند کرتے تو اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے تو یہ ہے اس چیز کے تعلق سے اگلا پوائنٹ اور آخری چیز کہ سپرسٹیشنز سے بچنا ہے اور سپرسٹیشنز سے فریڈم ہونا چاہیے جیسے لوگ سپرسٹیشنز میں بندے رہتے ہیں کہ یہ کریں گے تو ایسا ہو جائے گا کہ کالی بلی کاٹ گئی تو کچھ آفت آ جائے گی کچھ پابلم آنے والا ہے اور یہ جو سپرسٹیشنز کے اندر رہتے ہیں سارے لوگ تو ڈرڈر کی زندگی گزارتے ہیں وہ کیا کریں گے لائف میں ڈرڈر کی زندگی گزارتے ہیں ہر قدم پہ ان کے اندر پچاسو چیزوں کو سنبھال سکتا ہے اس پہ بھروسہ کریں اسی کے سامنے سرنڈر کریں اور دنیا میں لوگوں کے ساتھ بھی ہمبل رہیں اور اچھے کاموں میں آگے بڑھیں